اب میں ایک اور ہٹ دوں گا آپ کو اسلام کی اسلام کی پہلی جنگ ہے ہا اسلام کی پہلی جنگ ہے کیا ہے نام اس جنگ کا پہلی جنگ وہ باقا عیدہ تھی اس جنگ کا نام کیا ہے وہ اصل میں غزوہ تھا غزوہ ہین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم چوڑو رہے ہیں وہی اپنا اسلامی سوالات کا سلسلہ جاری رکھ کر عوام الناس سے ہم بنیادی چار سوالات رمضان آرہا ہے تو رمضان کے متعلق ہم چار سوالات پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوام الناس ہمارے ان چار سوالات کا صحیح جواب دیں گے سلام لیں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے نا چیکھے نا تو مجھے بولے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ میں دیا یا مدینہ میں دیا اعلان کب اللہ نے کیا کہ اس وقت حجرت ہوئی تھی یا نہ ہوئی تھی کہ روزے آپ پر فرض ہے مدینہ ہے ماشاءاللہ کلکل صحیح جواب مدینہ پاکست ملو حکم ہے دوسرا سوال آپ سے یہ ہے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے ایک مشہور جنگ ہوئی ہے وہ جنگ کا نام کیا ہے وہ دین پاک میں رمضان کے مہینے میں مشہور جنگ اسلاموں گون لوگ جنگ چھو سبے مدینہ ترہا ترہا تیس سے بھی آیا تیس سے بھی آیا تیس سے بھی آیا مشہور غزوہ بدر نام سنا تھا نا اس کا بدر کی پہلی جنگ ہوئی تھی تین سو تیرہ تھے یا آمبر اب تیسرا سوال آپ سے یہ ہے مجھے آپ بولیے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے یہ حکم ہمیں قرآن کی کس سور میں ملتا ہے ساری مشہور قرآن تو تاپورمتس کی ہے نا پورمتن تو یہ سننے میں آیا ہے میں آپ کو آیت بھی پڑھوں گا یا ایوہا اللہذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللہذین من قبلکم لا علیکم تتقم اکثر چھے پارا پارا چھے مگر میں ہو چھے پارا دیم سور ترکی بھی ساتھی دیم سور پر آئے باتا ہے دیم سور سرکول واللہ نا 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 پہلے سکر پڑھے گی الحمدل کے بعد سور بقرہ سور بقرہ میں اس میں آیا ہے کنی جن پروا ہے اب آخری سوال آپ سے یہ ہے قرآن پاک کی تیسویں پارا میں یعنی آخری پارا میں اللہ تبارک و تعالی اس سور میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسی رات کو قرآن نازل کیا بے شک ہم نے قرآن اسی رات میں نازل کیا اس رات کو کیا کہتے ہیں حمدان کے مہینے میں وہ آتی ہے آخری عشر شب قدر آئی ماشاءاللہ شب قدر اس کا نام ہے بلکل آسان سوال پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے اس کی فرضیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے مکہ میں کیا یا مدینہ میں ماشاءاللہ مدینہ پاک جب حجرت ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی ایک مشہور جنگ ہوئی ہے مدینہ پاک میں رمضان کے مہینے میں اس جنگ کا نام کیا ہے شہید انہوں نے شہید ہے شہید جنگ جنگ کیا چننا آپ اس جنگ کا نام کیا ہے جو مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں مدینہ پاک میں لڑی اب میں ایک اور ہنڈ دوں گا آپ کو اسلام کی اسلام کی پہلی جنگ ہے ہا اسلام کی پہلی جنگ ہے کیا ہے نام اس جنگ کا آپ اس پائشن میں کیا ہے غزوے بدر غزوے سائی نے بولا رمضان میں جنگ بادر جنگ بادر اس کا نام ہے تیسا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے قرآن پاک میں نے 114 سورہ وہ کون سو سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ہمیں دیا کہ آپ روزے رکھو سورة الباقرہ سورة بقرہ سورة الباقرہ بلکل سورة بقرہ آخری سوال آپ سے یہ ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تیسوی پار اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک سورت میں فرماتا ہے کہ بے شک اسی رات کو ہم نے قرآن پاک نازل کیا اس سورہ کا نام کیا ہے پورا قرآن چنہ پرمیت تعمیر کیا ہے سورة القدر سورة القدر ہے اینا انزلنہو بی الیتی قدر مجھے سورا کمالک سورة بچے جیسے پرمیت تاحت کیا ہے ایسی حضرت تھوڑا دیور مطالعہ کرو کبورہ سے چلا ماشاءاللہ سے بھائی آپ سے چار سوال ہم پوچھیں گے بلکل بیسک سوال ہے وہ رمضان کے متعلق انشاءاللہ تو ایتاوی انتی مہارمستان کتاب آپ کو ملے گی گفت پہلا سوال آپ سے ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے نا یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مکہ میں کیا یا مدینہ میں یعنی حجرت سے پہلے ہے حجرت کے بعد حجرت کے بعد ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا سورة نسا بپر آیت میں آپ کو پڑھوں گا ہنڈ کے طور پر یا ایوہ اللہذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہذین من قبلکم لعلکم تتقون ایک اور ہنڈ وہ قرآن پاکست سب سے بڑی سورہ ہے اسی میس کرتا ہے سارے میں تو بہت سورک اس قرآن محمد رسیز جیسے پاہیش اللہ پلاؤں گے ہاں وہ پا رہا ہے لیکن وہ سورہ کون ہے علیکلامی میں سورہ جانور کے نام پر ہے وہ سورہ سورہ بقرہ تھی وہ سورہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ہمیں دیا ہے تیسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی حالت میں مدینہ پاک میں مسلمانوں کی ایک مشہور جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نام کیا ہے رمضان میں ہی لڑی گئی وہ پہلی جنگ وہ باقائدہ تھی اس جنگ کا نام کیا ہے وہ اصل میں غزوہ تھا غزوہ ہن غزوہ ہن اس میں تین سو تیرہ صحابی تھے تین سو تیرہ مشہور قوات کے مطابق سوال سوال کشری پتھیتا ہے سوکوس جنگ چھو اسلام اس میں گنڈک جنگ چھو مگر سوال لڑنے مدینے پاک اس میں روز کس حالت اس میں جنگ بادر جنگ بادر ہے اب آخری سوال آپ سے یہ ہے تھٹیت پارہ میں یعنی آخری پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ بے شک ہم نے قرآن اسی رات کو نازل کیا وہ کون سو سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تذکرہ کیا تیسوی پارہ میں تھٹیت پارہ میں بے شک ہر قرآنی پاک بے شک ہر قرآنی پاک سوال رمضان کے متعلق ہوں گے وہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئے یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے مکہ میں کیا یا مدینہ میں حجرت سے پہلی یا حجرت کے بعد مکہ میں پورا شور ہے ہاں پورا شور ہے چلو بھئی غلط جواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض ہونے کا حکم مدینہ پاک میں کیا حجرت ہوئی ہے دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے محینے میں مدینہ پاک میں مسلمانوں نے ایک مشہور جنگ لڑی ہے یا مسلمانوں کی ایک مشہور جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نام کیا ہے رمضان رسملز سدہ رمضان سترہ رمضان مشہور جنگ ہے وہ اکثر سنتے ہیں وہ رمضان کے محینے میں اس کا تذکرہ ملو مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی وہ باقاعدہ غزوہ تھا وہ غزوہ اس جنگ کا نام تھا غزوے بدر غزوے بدر مشہور جنگ ہے دوسرا سوال آپ سے یہ ہے مجھے آپ بولئے قرآن پاکی وہ کونسی سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ رمضان کے روزے آپ پر فرض ہے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایک اور ہنٹ قرآن پاکی سب سے بڑی جو سورہ ہے نا اسی میں اس کا تذکرہ ہے حیوان کی الحمدبت کو سورہ ہے الحمدبت کو سورہ ہے الحمدبت 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 کے بعد یہ آتا ہے قرآن چھنا ماشاء اللہ سور بقرہ مرزا ہیوڑ قرآن پاک سوالی خود بڑ سورہ ہے اب آپ کا آخری سوال یہ ہے تیسوی پارہ تھٹیت پارہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بے شک ہم نے اسی رات کو قرآن پاک نازل کیا اس سورہ کا نام کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر شبی قدر کا ذکر کرتے ہیں اس سورہ کا نام کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ کا نام کیا ہے سورہ کا نام ہے لائلت القدر لائلت القدر تو میں کر رہا ہوں اس کا تذکرہ اللہ نے کہا کہ اسی رات کو ہم نے قرآن پاک نازل کیا پس سورہ کیا ہے لائلت القدر سورہ قدر اینہ انزلنہو فی لائلت چاہدو کوئی بات نہیں ماشاءاللہ کتاب پڑھا اس کتاب پریج ہوگا ہے پہلا سوال آپ سے یہ ہے رمضان کے روزے مسلمانوں کی اوپر فرض ہے اس کی فرضیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کیا یا مدینہ میں حجرت سے پہلے کیا ہے حجرت کے بعد حجرت پڑھا حجرت پڑھا حجرت کے بعد ماشاءاللہ تھوڑا اردو کری ہوگا حجرت کے بعد حجرت کے بعد حجرت کے بعد اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے مجھے آپ بولئے وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم کیا کہ آپ روزہ رکھو یہ روزہ کی فرضیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کس سورہ میں کیا اس کا کوئی آگیا ہے میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا یا ایوہ اللہذین آمنوا کتب علیکم السیام تیسری ہنٹ قرآن پاک کے سب سے بڑی سورہ ہے اسی میں سورہ بکرہ سورہ بکرہ ماشاءاللہ سورہ بکرہ بالکل ہے صحیح جواب جو فارو مزان تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدینہ پاک میں رمضان کے محینے میں مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی ہے مشہور جنگ اسلام کی پہلی جنگ بھی وہ ہے وہ جنگ کا نام چاہتے وہ غزوہ تھا اس غزوے کا نام چاہتے سترہ رمضان کو جنگ لڑی گئی ایک اور ہنٹ مشہور اقوال کے مطبق یا مشہور قول کے مطبق تین سو تیرہ صحابی تھے جنگ اہد جنگ اہد غزوے بدر اس کا نام آخری سوال آپ سے یہ ہے قرآن پاک کی تیسوی پارہ تھٹیت پارہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسی رات کو قرآن پاک نازل کیا بے شک ہم نے اسی رات کو قرآن پاک شب قدر کی طرف اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کرتے ہیں اس سورہ کا نام کیا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی سوی ٹھیک ہے اس سورہ کا نام کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسی رات کو قرآن پاک نازل کیا اللہ تبارک و تعالی اسی رات کو دعا کریں السلام علیکم کیا نام ہے بھائی میرا نام محمد رفق شیخ ہے چار سوال آپ سے بھی وہی پوچھیں جو ہم نے باقیوں سے پوچھیں صحیح جواب دوں گے کتاب آپ کو ملے گی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے یا اللہ نے ہمیں حکم دیا مجھے بلو رمضان کی فرضیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے مکہ میں کیا مدینہ میں حجرت سے پہلے یا حجرت کے بعد حجرت سے پہلے حجرت سے پہلے نہ 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 غلط اب حجرت ہوئی تو حجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا کہ آپ روزہ رکھو مجھے بولو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے کس سورہ میں منشن کیا سورہ بکرہ اچھا آپ تیسرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مدینہ پاک میں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان جنگ لڑی مشہور جنگ اس جنگ کا نام کیا ہے ساری اور پہلے اور بتایا رمضان کے مہینے میں مدینہ پاک میں مسلمانوں نے ایک مشہور جنگ لڑی اس جنگ کا نام کیا ہے ایک مطلب ہنٹ آپ کو میں اور دوں گا کہ وہ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بادر آخری سوال قرآن کی تیسوی پارہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن اسی رات کو نازل کیا یہ شب قدر کی طرف اشارہ ہے اس سورے کا نام کیا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَوْ فِي الٰہِ لِلَّ سُورِ قَدْر ماشاءاللہ ایس سیکر ماشاءاللہ رحمان خزاک اللہ